ماشاءاللہ آج 23 مارچ کی ریلی نکلا جو قرارداد پاکستان کا آج دن تھے تو ہمارے ریلی نکلے یہاں سے لاسی گوڈ سے ریلی یہاں سے پہلے ہم نے نکالی اس میں سے ہمارے ساتھ شفیق کالی سے بھی لوگ آئے مختلف علاقوں سے ہمارے ساتھ ریلی میں لوگوں نے شرکت کی ماشاءاللہ نیو پاکستان زندہ باد مومنٹ کی ایک ایسی تنظیم ہے کہ وہ غیر سیاسی ہے اس میں ہر بندہ خوشی سے ہمارے ساتھ ریلی میں شرکت کر رہے تھے تو انشاءاللہ ہمیں آگے مزید اور بھی امید ہے کہ ہمارے ساتھ اسی تنظیم میں آتے رہیں گے اور اس تنظیم میں شاملیت کریں گے اور خاص طور ہم یہاں سے پر نکلے زیلہ غربی زیلہ غربی کا ٹیم جو ہے وہاں پر ہم پہنچے پرفور تعداد انہوں نے ہمارے ساتھ ریلی میں شرکت کی ایک ماشاءاللہ بہترین ریلی تھا میں کہتا ہوں کہ کوئی سیاسی تنظیم کا بھی اتنا بڑا ریلی ہزاروں کے تعداد سے ہمارے ساتھ لوگ شاملتے ہیں اس ریلی کی سربلستی عابد خان سواتی صاحب کے قیادت میں زیلہ غربی سے ریلی نکلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو کہ اچائی کا اور آواز نیوز کا شکریہ کہ آج یہ ہمارا یہ جو آواز ہے یہ عوام تک پہنچا رہا ہے اور قوم تک پہنچا رہا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کے شکریہ دا کرتا ہوں تئیس مار جو ہیں یہ ایک یہ جہتی کی علامت ہے ایک ایک کی علامت ہے ایک وحدانت کی علامت ہے اور یہ ہمارا ابتدائیہ ہے تئیس مارچ انیس سو چالیس کو جو قراردار پاکستان مولوی فضولاق صاحب نے پیش کیا تھا وہ یہی تھا کہ ہمارے لیے ایک جو داگانہ ملک چاہیے جہاں ہم اپنے رسومات ادا کر سکیں اپنے عبادات ادا کر سکیں اپنی قومی تمتنی زندگی وہاں پہ جو ہم نبا سکے تو تئیس مارچ کے حوالے سے میرا یہی پیغام ہے کہ جو ابتدائیہ وہاں سے یہ قراردار پیش گیا تھا کہ ہم ایک ہیں ہم ایک تھے اور ہم ایک رہیں گے انشاءاللہ تو میرا قوم سے یہی درخواست ہے کہ ہم ایک تھے ایک ہیں اور ایک رہیں گے سب سے پہلے میں اپنے سینٹرل کے دوستوں کو شکریہ دا کرنا چاہوں گا پرولے میں موقع فرام کیا ایک پلیٹ فارم دیا کہ اس کے پسٹ کے امکان کریں سیاسی پرگرامت انہوں نے کیا زندگی پہلی مرتا اتنا بڑا پروگرام غیر سیاسی طور پر اس دن کو بنانا بہت اچھا تھا اور انہوں نے لی کہ عوالیس میں تمام پیس زلے کی ٹیم کا شکریہ دا کرتوں جنہوں میں بربود ساتھ لیا نویدہ خونزادہ بھائی اور تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ نادر گاکر صاحب تافرد بھائی کاشرم بھائی جوانوں کا ایک نارا ایک ملک کھیلے کے دھنبن سے کم نہیں ہوتا اب ان نجوانوں کا پیغام دینا چاہتے ہیں جو ہمارے نیو جنریشن ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اس پاکستان کے حوالے سے میں سب سے پہلے اپنے جتنے بھی محضر جیسے ملک کے جتنے بھی ہیں پیرنٹس کے حوالے سے ہی بات کروں گا کہ ہماری جتنے بھی پیرنٹس ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو تئیس مارس کے حوالے سے اگاہ کریں ہماری نئی جنریشن تو پتہ ہی نیچانا تئیس مارس کیا ہے تئیس مارس کے حوالے سے ان کو گریفنگ دی جائے ان کو پڑھایا جائے ان کو گھروں میں بتایا جائے کہ تئیس مارس میں قرآندار پاس ہوئی تھی لوگوں چودہ کس کو پتہ ہے تئیس مارس کا کسی کسی سے پتہ کرتے ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا تئیس مارس کیا ہے اس پر میرے تمام دوستوں سے اور میری اسکولوں میں بھی یہی گزارش ہے کہ جتنے اسکول ہیں پر قاعدہ اس پر ایک چپٹر ہو اس پر ہو تئیس مارس کے حوالے سے ہونا چاہیے ہماری جتنی بھی نئی نسل ہے خاص طرح بچے ہمارے ان کو پتہ نہیں ہے تو کم سے کم ہمارے بچوں کو اس چیز سے اگاہ کیا جائے کہ یہ قرآندار پاس ہوئی تھی اس تو اس کے بعد پاکستان بنا ساری جو اس کی ہسٹری ہے جو اس کو اگاہ کیا جائے سر تئیس مارس ہمارا قومی دین ہے یہوں میں پاکستان مناتے ہیں اس دن قرآندار پاکستان تیونیس سو چالیس میں تو اسی حوالے سے یہ قومی دین ہم مناتے ہیں وہ جوز و خروش کے ساتھ جی آج جو آپ نے یہ دن بنایا ہے ریلی نکالی ہے آپ نے ان نجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اپنے علاقے میں تاکہ یہ جو پیغام ہے قبلیر ہے یا مزید حصیل ہو میرے دور یہی پیغام ہے نکلو پاکستان کے خاتے جتنے بھی ہیں نکلو پاکستان کے خاتے اور ہم اپنے قومی دین کو امیت دینی چاہیے زیادہ سے زیادہ اگر آج کوئی سیاسی جلسہ ہوتا امام اتنی ہوتی بلکل نہیں ہوتی یہ جو جماعت نیو پاکستانی بلکل سیاست لسانیہ سے پاک ہے اس میں ہر عمر کے مرد جوان ہر نسل کے ہر چیز کے آئیویں ہیں یہ پاک ہے